موسیقی سلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے کیریہ سے ہوں گے تو آج میں آپ کو تھوڑا سا سفر سوات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں سفر سوات اور کالان دوستوں کے ساتھ پروگرام بنا ہم نوشہ رفروز سن سے ایک ہی دن میں سوات پہنچ گئے تھے اور بڑا ٹف سفر تھا مگر ہم نے کر لیا تھا کیونکہ سفر ارے ہی ینگ دوست تھے اور باتیں کرتے کرتے سفر یوں کٹا کہ پتا ہی نہیں چلا موسیقی تھک کر ایک جگہ بیٹھ کھے اس کے بعد کازی صاحب اور میں نے گانا گیا پھر ہوتل ملی ہوتل پہ تھوڑی سی ریس تھی سوات میں اس کے قریب جو جیریہ تھی وہاں پر وزٹ کیا تھوڑا بھی نظارے دیکھیں انجوائے کیا فوٹوگرافی کیا اور انجیر کھائے فریش اور یہ فریش انجیر کھا تو کیا ہی لطف تھا ماشاءاللہ بہت بہترین تھے اور ہم نے تھوڑا سا واگ کر کے دیکھا کہ کیسا لگتا ہے بائی سائیڈ ڈریور کے اتنی سپیڈ سے پانی بے رہا تھا اور خوف بھی ہو رہا تھا اور یہ ساؤنڈ سنینا کتنا خطرناک ہے کیا ہی بتائیں آپ کو میں نے تو یہ پہلی مرتبہ چیزیں دیکھی تھی تو کیا بتا ہوں آپ کو یہ پانی کی تیزی یہ ساری چیزیں جو تھی ہمارے لئے تو نہیں تھی اور مجھے تو اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ میں قریب کسی پتر پہ بیٹھ کے پھوٹو بھی نہیں چاہ سکا یہ تھوڑا بہت ڈر لگ رہا تھا اور جو پل پہ کھڑا ہوں وہ ساری وائبریٹ کر رہی تھی اس وجہ سے میں پل پہ آگے بھی نہیں گیا کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا یہ اتنی وائبریٹ ہو رہی تھی پل پانی کی تکرانے سے کہ اس کا میں آپ کو بتائی نہیں سکتا کہ کتنی تیز تھی یہ یہ دیکھیں نا کتنا تیز باہو ہے پانی کا اور شور دیکھیں پانی کا کتنا تیز ہے یہ قدرتی وسائل ہیں جو یہ نعمتیں ہیں ان کو کیا ہی بات کریں اس کی بھوم میں جائیں اور گارڈن گارڈن پوزنا مارے پہ یہ تو ہول نہیں سکتا یہ ہمارا گارڈن گارڈن پوزتا دیکھے جی ہم گارڈن گارڈن پوز مارے رہے ہیں آئے آئے مزے مزے آگے یہ والے مزے ایک رات سکون سے تھکن اور نیند پوری کرنے کے بعد ہم کالا مارڈن کے لئے نکل گئے تھے وہ نیکسٹ ڈیم تھا اس سے پہلے ہم نے ایک ہوتل لی تھی کالا میں وہاں پر ہم نے کھانا ٹھائیا انجائے کی باتیں کی اس کے بعد ہم نیکسٹ ڈیم پر نکل گئے تھے مارڈن کے لئے مارڈن کا رستہ بہت حسین تھا مجھے پہاڑوں سے وادیوں سے بچپن سے بہت زیادہ محبت ہے مگر ان دشوہ راستوں سے ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ راستے بہت مشکل ہیں ہمارے پاکستان پر روڈ ساتھ آپ کو پتا ہے اگر ان سیادی جگہوں پر روڈ بنے ہوتے تو ہم بہت زیادہ اور بھی انجائے کر پاتے ہیں برگر ڈر کوف ایسی چیزیں جو دماغ میں آ رہی تھی بھار بھار وہ ڈرہا بھی رہی تھی اور جب آپ ان کی حسین خوبصورتی دیکھتے ہیں پاڑوں پی اور یہ وادیاں دیکھتے ہیں ان کا جو آواز ہوتا ہے اور ان کی جو کشش ہوتی ہے وہ کافی تو آپ کے دل سے وہ خوف ڈر راستے کا تو ختم ہی کر دیتی ہے اور آپ انجائے کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں زندگی کا سفر جو کبھی ہم نے گھر سے دور دوستوں کے ساتھ گزارا اور نبھایا بھی وہ کہتے ہیں نا اگر اصلی نسلی دوست کا پتہ کرنا چاہو تو زندگی میں صرف ایک سفر کر کے دیکھو اس میں آپ کو اپنا اور دوسرے کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور اس سفر میں تو ہم سب ہی ایک ہنڈی کے چاوال نکلے تقریبا ساروں کی نیچر ہی ایکی تھی تو انجائے بھی کیا ان وادیوں سے باتیں کرتے وادیوں کی باتیں سنتے یوں وقت اپنی رفتار سے دھوڑتا رہا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب شام ہوتی اور کب دن شروع ہو جاتا ہے یہ واقعی حقیقت ہے اگر آپ گئے ہیں تو آپ کوئی اس بات کا انداز ہو تو لازمی ہوگا یہ وادیہ یہ پہاڑ ایک انمول خوبصورتی ہیں ہمارے پاکستان کی سجانو تو یہ حصہ زمین کا تو ہے مگر جنت نمہ لگتا ہے اللہ نے ہماری سرزمین کو بہت خوبصورتی سے نوازہ ہے اور سجایا بھی ہے ایسی خوبصورتی دیکھ کر تو موز سبحان اللہ بے شک نکلتا ہے بے شک نکلتا ہے بے شک نکلتا ہے مرحبا ہم ویڈیو اور فوٹوگرافی کرنے کے چکر میں ایک ایسے مقام پہ جاب پہنچے جہاں پر مقامی لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑ گئی اور واقعی یہ بہت خطرناک منظر تھا ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اچھا ہے کیونکہ آپ کی سیفٹی فست ہے جان ہے تو جہان ہے موسیقی 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 موسیقا 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 ماؤڈن کے نظارے اور یہ خوبصورتی کیا ہی کہنے ماشاءاللہ یہ درک دیکھیں اور یہ رونک تک یہ پانی دیکھیں بھائی آئے آئے کیا بات کرے بس دلی تھنڈی ہو گئی یہ تھنڈا ہو گیا سولم ماؤڈن لیک پہ جاتے ہی مجھے وہ کانیا یاد آنے لگی جو کبھی بچپن میں سنی تھی واقعی اگر پرییاں زمین پہ آتی ہیں تو یہاں ضرور آتی ہوں میری موبائل کی کیمرہ تو اتنا کچھ نہیں دکھا پا رہی کیونکہ جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ واقعی ماشاءاللہ کیا ہی بات کرنے چاہی بات کرنے موسیقی یہاں زفر بھائی نے گھوڑے پہ چڑھنے کے دو فوائد بتائے پر ہم راضی نہیں ہوئے بلا کر وہ خود ہی گھوڑے پہ چڑھ گیا اور انجوائے کی اپنی رائٹ کو زیسان نے بہت کوشش کی کہ گھوڑا چلے مگر گھوڑے میں اتنا ساس نہیں تھا کہ زفر بھائی کو اٹھا کے لے چلے موسیقی